رمضان کے مہینے کے استقبال میں یہ کرنا ہے کہ رمضان مجھے کیسا گزارنا ہم تیہ کرنا عبادتوں کے اعتبار کہ میں نماز ہے آج کے زمانے میں آج کی تاریخ میں چار اکات کیتے در میں ہوتی بولو جی ان کو نہ کوئی نہ ملزا بیکتے در میں دی اندہ آدھا آدھا گھنڈہ لگتا پانچ منٹ ادھر والے کتے منٹ سے میں بولو دونوں کا اپنا پانچ منٹ لگتے رمضان نے بھی تیش ہونا کیا ایک سوال ہے نہیں رمضان میں عجر زیادہ ہے نیکی زیادہ ہے ہر نیکی ہر عمل پہ اللہ بڑا بڑا کے نیکی آن دے رہے تو رمضان میں کیا ہے نماز سیکھ لینا نماز پڑھ رہے آپ کسی پڑھ رہے اور کرو آپ بعد مرتبہ تو نماز شروع گئے ایک رکعہ شروع گئی امام صاحب ابھی دعا بھی نہیں کرتے ان کی ایک رکعہ بھی گیا تین رکعہ بھی چار رکعہ بھی ہو جاتے پڑھ رہے ایسا کہا تو بھی پڑھ رہا بھئی کچھ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہی ایک حالی ٹھہر کے کھڑے وقت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سورہ پڑھنا گا رکعہ کر دے رہے گا رکعہ بھی جا کے تین مرتبہ سبحانہ رب العظیم پڑھنا ہے گا اٹھے آ رہے گا کیا کر رہے آخر ارے سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم اتہ تو بھولا نا تین مرتبہ اتہ ٹین تو لگتا اتہ ٹین بھی نہیں لگ رہا تو کیا کرنا رمضان کے مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم اپنی نماز میں جان پیدا کرنا عبادتوں میں جان پیدا کرنا قرآن مجید پڑھ رہے اچھا اتمنان سے پڑھنا جو سورہ یاد ہے اس کو ترجمے سے پڑھنا جو سورہ یاد نہیں ہے یاد کرنے کی کوشش کرنا اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھوڑا تھوڑا قرآن ترجمے سے بھی پڑھنا تاکہ سمجھ میں آتا قرآن میں کیا ہے ذکر کر رہے ہیں آج تک کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا پڑھ دے لوگا سبحان اللہ خالی سین سنے آتا ایک جنگہ آئی تھی مہیں پریشان ہوا کوشیوی حدیث میں سین کی تذبیر نہیں ہے کوشیوی سین کی تذبیر ہے سبحان اللہ الحمدلللہ اللہ اکبر ایسا نام ہے یہ تذبیر نہیں ہے تھی لیکن کئی جگہ آت دیکھو آپ نے بھی دیکھنا تذبیر ہاتھ میں لیتی ہے کیا وہ تو وہ ذکر میں کیا ہے وزن پیدا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ کا مطلب کیا اللہ کی ذات پاک ہے الحمدللہ کیا مطلب ساری تعریف اللہ کے لیے اللہ اکبر کیا مطلب اللہ سب سے بڑے تو ذکر کرتے ہیں وقت میں دھیان بیدا ہونا ذکر میں تو رمضان میں کچھ ایمپرویمنٹ آتا دعا کر رہے ہیں اب دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے ایسا دکھاتا کہ آڈرہ دے رہے ہیں اللہ میاں کو نہیں آجیزی کے ساتھ دعا روزانہ پریکٹس کرنا اچھا انداز سے محبت سے پیار سے نہیں اللہ جی دے دیجئے نا اللہ میں محتاج ہوں میں پریشان ہوں نہیں حدیث دعا میں آدیث میں آتا ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں جو کوئی دعا سے پہلے دروش شریف پڑھتا دعا کے بعد دروش شریف پڑھتا وہ دعا ضرور قبول تو فضل کے بعد دعا عشر کے بعد دعا مغرب سے پہلے دعا تراوی کے بعد دعا یہ احتمام کر کے اکیلی دعا وہ ملصب کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اپنی دعا بن ایک دو منٹ دعا مانگنا تو ایسا دعا کی کہ بھئی سنا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدو کا ولا الہا غیرک سے لے کے السلام علیکم و رحمت اللہ تک میں اپنی نماز چک کرا لینا کہا کر رہا لینا اب جیسا جگہ جگہ لگ رہے تھے وہ آنکھوں کے چک اپ کے دیکھے آپنا بھی آنکھا چک اپ کر رہے ہیں دو فری میں تو الحمدللہ دین کو تو پیسے شروع سے بھی نہیں لینا دو فری میں شکا ہوتا تو رمضان سے پہلے پہلے اپنی نماز چک کرا لینا اپنے علاقے کے مولانا کے پاس اپنے پاس تو ما شاء اللہ امام صاحب آتے یہاں پر کوئی ہے کیا بڑے لوگوں کو بھی پڑھانے کا نظم ہے کچھ کب آرے ہیں کب آرے ہیں کب آرے ہیں اتوار کو اثر میں کسی در رہتے ہیں مغرب تک رہتے ہیں دیکھو ما شاء اللہ تو دیکھو اتوار کو آرے ہیں کہتے ہیں مول صاحب نہیں تو اپنے ایک بار چک کرا رہا ہے نا صرف نہیں چک کرا رہا ہے میں کچھ حالت ہے بھئی اب آنکھوں کا چک اپنے چل رہا اب ایک ادمی اس کو اینک نہیں ہے ارے ایک بار جا کے دیکھا لو بھئی ارے میں کوئی اچھا دیکھا رہا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں بچارا ایک صاحب بڑھ رہی درہ دھوارا جی آنکھوں میں دھندلا دھندلا بھی دیکھا دور کا نہیں دیکھا یا پھر اخبار پڑھے تو نایدی کرا فون نایدی کرا کیا مطلب چک اپ کی ضرورت ہے نہیں اب انہوں بھی ایسی بڑھ رہا ہے ارے کون جاتے آ رہے ہیں وہاں چک اپ کرانے کے اس کو بلے تو با سامن میں آتی آنکھوں میں درہ دیں بڑھ رہے ہیں میاں تو نایدی کرا بڑھ رہی ہیں ضرورت ہے بڑھ رہی ہیں جاؤ جا کے چک اپ کرا اب ہم لگا شک لینا کہ میری نماز ویریفائی ہے اگر ہم کو اتمنان ہے اللہ کا شکار اتمنان ہے بھر میں کوئی ٹینشن نہیں چک اپ نہیں کرے تو بھی چلتا نہیں لیکن اگر اتمنان نہیں ہے ارے ہو بھئی یہ میں کوئی ضرورت ہے میری نماز چک کرا لینے کی پھر بھی اگر چکنے کرنا رہا تو کیا مطلب نہیں اس وجہ سے کہا کرنا موقع اچھا ہے بھر رمضان سے پہلے وہ ملصاب اتوار کو آتے ہوں کہ کلیش ہے نا اتوار ملصاب اچھا موقع ہے ملصاب آتے پھر اپنے امام صاحب بھی ہے الحمدللہ ملصاب سے کوئی ایک نماز کا ٹیم میں ٹیم لے لی ہے ملصاب ایک مغرب میں ایک دس منٹ آپ کے ہونا عشاء میں دس منٹ آپ کے ہونا جب جس بھائی کو طولت ہے زہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں فجر میں ایک دس منٹ ہونا ملصاب کہی کو بھائی نہیں ذرا نماز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں سنانا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ بیٹھ کے پھولیں نماز سنانا پہلے سنا سے میں ایسا سنان سنو ملصاب سور فاتحہ سنو پھر یہ سورہ ایسا پڑھتا ہوں نہیں پھر رگو میں جاتا ہوں پھر یہ پڑھتا ہوں پھر سرسے میں جاتا ہوں یہ پڑھتا ہوں ایسا میری نماز ہے انہوں بھولے آہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کچھ بھی اوپر نہیں چاہ رہا تو ایسا پڑھنا ایسا پڑھنا بھولے ہلو یا مسئلہ سیکنڈ راؤنڈ میں کہا ہے پڑھ کے دکھانا پریکٹیکل دے نہیں ہینا میں سکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھا کہاں اٹھانا وہ بھی سکھنے کی ضرورت کام بندنا سکھنے کی ضرورت ایک صاحب کو دیکھا ہوں میں یوں کر گئے انہوں ہاتھا اٹھا رہے میں بھولا خبلہ تو یہ جار ہے یہ کوئیسا خبلہ آگیا ہوں گا جیسا والے وعدہ لوگ ہیں تو اپن اپنا دکھا لینا مل صاحب سنت کیا ہے مل صاحب کہاں ہاتھ بننا ہی کوسہ ہاتھ کوسے ہاتھ پر رہنا کدھر ہاتھ رکھنا انگلیاں کیسا پکڑنا سمجھنا پھر کیسا ٹھہرنا نظر کہاں رہنا نماز میں رکو میں میں جاؤں تو کہاں دیکھنا رکو میں کتا جھکنا کوشی تذبیر پڑھنے کتی بار پڑھنا کیسا پڑھنا رکو سے اٹھ کے کیا پڑھنا اٹھے وقت کہاں دیکھنا پھر سجدے میں کیسا جانا پھر سجدے سے اٹھنا سجدے میں کہاں دیکھنا سجدے سے درمیان میں جو بیٹھتے جب کہاں دیکھنا دو سجدوں کیسا کرنا سجدے سے اٹھ کے اگلی رکعت کیسا پڑھنا پھر قیدے میں کیسا بیٹھنا وہ ساری ڈیٹیل ایک مرتبہ کر لیے تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینے میں نماز اچھی ہوتے پڑھنا چھ پڑھنا ہے نا پھر نماز پڑھنا چھے اچھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے نہیں کیا تو کورنگ کے پر سب کوشش انشاءاللہ میذو بھی ضرورت ہے میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اور بھی اپنے ملساووں کو دکھا کے کر کے اپنا چک کپ کرالے تو رہنا شرمانے کا کچھ بھی ہے کیا شرمانے کا کچھ بھی نہیں ملتا نہ آپ میذو ملتا نا آپ کو ملتا تو اس بڑے سے ہم سب یہ کوشش کریں اور پھر نماز سکھ لے کے نماز کو لمبی پڑھنے ہم دے عام دنوں میں کسا پڑھ رہے ہیں اب رمضان میں کہا ہے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں نا پانچ مرتبہ پڑھو تین کے بعد ہے پانچ کرو پانچ کے بعد ہے ساتھ بار پڑھ سکتے اور آپ کہتا ہے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم ایسا فورتی میں فاش پڑھتے ہیں ایسا ایتمنان سے نماز کم سے کم ایک مہینہ تو ہماری زندگی کا ایسا گزرے کہ نماز ایتمنان سے پھر یہ جو شکر ہے نا تحجت میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں تحجت میں کر سکتے ہیں فرد نماز تو ملتا تھی پچھے پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا کہ فرد نماز نے ملتا تین بار پڑھ رہے ہیں ہم بلے نہیں پانچ بار پڑھنا بلکہ پانچ بار پڑھ رہے ہیں ملتا برگو میں سے اٹھ کے تو پھر وہ الگ گناہ ہوتا فرد نماز میں نہیں نفل میں سنت میں جو ہم بغیر امام کے پڑھتے ہیں اس میں ایسا کرنا چاہیے